خوش آمدید آپ سب بھی کا ایک بار پھر سے چیکنیوز پوائنٹ کے لائی بڑکاست میں میں ہوں آپ کا دوست آکیب ڈار ناظرین آج صبح سری نگر کے باغات علاقے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ایک شخص گمبی روپ سے گائل ہوا ہے اور اس کو نزدی کی ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے جہاں پہ ڈاکٹروں نے اس کو مردہ قرار دیا ہے آپ کو تفصیلاً بتانے کی کوشش کروں گا عبدالعزیز جو بزرگ شخص ہے وہ پائدل چر رہے تھے اور اس کے بعد سکوٹی نے ان کو ٹکر ماری ہے جس کی وجہ سے وہ گمبی روپ سے گائل ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کو نزدی کی ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے جہاں پہ ڈاکٹروں نے اس کو مردہ قرار دیا ہے آپ کو بتائیے عبدالعزیز یہ شرین اگر کے چنار کولنی باغات کے رہنے والے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے وہ پائدل چر رہے تھے تو سکوٹی نے ان کو ٹکر ماری ہے جس کی وجہ سے وہ گمبی روپ سے گائل ہوئے ہیں نزدی کی ہسپٹل ان کو منتقل کیا گیا ہے جہاں پہ ان کی جو موت ہے وہ واقعہ ہو چکی ہے آپ کو بتائے یہ جو عبدالعزیز ہے یہ پائدل چر رہے تھے سکوٹی پہ اور پولیس نے اس سکوٹی کو بھی سیل کیا ہے اور اس ڈرائیور کو بھی اپنی تحویل میں لیا ہے باقی جو انویسٹیگیشن ہے وہ چر رہی ہے لیکن عبدالعزیز جو ہے ابھی کچھ دیر پہلے اس دنیا سے چل بسے ہیں آپ کو بتائے لگا تار سرین اگر میں ایسے واقعہ پیش آتے ہیں جس میں ٹو ویلرز پہ ہم نے زیادہ دیکھا ہے کہ ایکسیڈنس ہوتے ہوئے دیکھیں لیکن آج سرین اگر کے باغت علاقے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے عبدالعزیز جو ہے وہ جام بھاگ ہوئے ہیں باقی بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جیک نیوز موائنٹ